ان اللہ جمیل يحب الجمال اللہ خوبصورت ہے خوبصورتی کو پسند کرتا ہے خوبصورت بن کے رہنا بندھن کے رہنا اچھا لباس پینا تکبر نہیں ہے جب اسے کہا جاتا ہے گناہ کر رہے تو غلطی پہ ہے تو چھوڑ دے اس اللہ کی نافرمانی کو آخازتھو العزہ اس کی عزت آڑے آ جاتی ہے حافظ محمد بن عبدالسلام بٹوی اسلامک سکولر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم سے ایک گردن نکلے گی قیامت کے لئے لہا عینانی تو اس کی آنکھیں ہوں گی جو دیکھ رہی ہوں گی اور دو کان ہوں گے تسمعانی جو سن رہے ہوں گے وَلِسَانٌ يَنْتِقُوا اس جہنم کے ایک زبان ہوگی جو بول رہی ہوگی اور وہ جہنم گردن نکال کے یہ جملے کہے گی کیا کہے گی انی وَكِلْتُ بِثَلَاثِن آج تین لوگ میرے سپرد کیا گئے ہیں تین لوگوں کو میرے حوالے کر دیا گیا ہے کون کون سے بِكُلْتِ جَبَّارٍ عَنِيد ہر جبر کرنے والا تکبر کرنے والا وَبِكُلْتِ مَنْ دَعَا مَعَ اللَّهِ إِلَاهًا آخر ہر وہ شخص جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بناتا ہے وَبِالْمُصَوِّرِن اور تصویر بنانے والے مصور یہ تین لوگ ان میں سے پہلا کون بِكُلْتِ جَبَّارٍ عَنِيد تکبر کرنے والا اپنے اپنی دنیاوی جو خصوصیات ہیں ان کی بنیاد پر اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے والا گردن نکال کے جہنم کہے گی آج یہ بندہ میرے حوالے کیا گیا اللہ اکبر میرے محترم بھائیو تکبر سے بچنے کے لیے سب سے پہلے زوری یہ ہے کہ ہم سمجھے تکبر کہتے کس کون تکبر کا کئی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے تکبر نام کس چیز کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تکبر کی مضمت فرمائی تو ایک صحابی کہنے لگے اے اللہ کے رسول ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اَنْ يَكُونَ صَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنًا یہ کہ اس کا جوتا اچھا ہو اس کا لباس اچھا ہو وہ بندھنکے رہے ہر بندہ چاہتا ہے رمایہ تکبر نہیں ہے اِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالِ اللہ خوبصورت ہے خوبصورتی کو پسند کرتا ہے خوبصورت بندھنکے رہنا بندھنکے رہنا اچھا لباس پینا تکبر نہیں ہے تکبر کیا ہے بَطْرُ الْحَقُ وَغَمْتُ الْنَّاسِ حق کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا یہ تکبر ہے غلطی پہ آئے ہیں لوگ اس کو سمجھاتے ہیں اللہ سے ڈر جاؤں یہ نہ کر اِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهُ اَخَذَتُ الْعِزَّةِ جب اسے کہا جاتا ہے گناہ کر رہا ہے تُو غلطی پہ ہے تُو چھوڑ دے اس اللہ کی نافرمانی کو اَخَذَتُ الْعِزَّةِ اس کی عزت آڑے آ جاتی ہے چل چل دیکھیں تیرے جیسے مجھے سمجھا ہے میری بیستی کر دی بھری مجلس میں مجھے ٹوک دیا عزت آڑے آ جاتی ہے یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے گناہ سے روکا جا رہا ہے بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ سب کے سامنے مجھے بھیزت کیا گیا ہے مجھے کہا گیا ہے کہ تُو غلط ہے مجھے کہا گیا ہے تُو غلطی پہ ہے میں غلطی پہ ہے ساری مجلس کے سامنے مجھے کہہ دیا گیا ہے اور اِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهُ قَالَ عَلَيْكَ بِنَفْسِكَ جب اس کو کہا جاتا ہے اللہ سے ڈر قَالَ عَلَيْكَ بِنَفْسِكَ کہتا ہے چل اپنے آپ کو سنبھال تیرے جیسے بڑے دیکھے ہیں میں نے پتہ ہے تُو کیا کچھ کرتا ہے دیکھا ہے میں نے تجھے بھی بطر الحق حق کو ٹھکرا دینا یہ تکبر ہے وَغَمْتُ النَّاسِ لوگوں کو حقیر جاننا اپنے ساتھ نہ بٹھانا ان کو حقیر سمجھ کے اپنی مجلس میں نہ بٹھانا ان کو حقیر سمجھ کے موسیقا موسیقا